بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اور زندگی کے بہاروں کو برپور طریقے سے انجائی کر رہے ہوں گے آج جو ہم بکلائے ہیں وہ ہے فیملی کوٹ ایکٹ نائنٹین سکسٹی فور اور آج اس کے اندر ہم یہ فیملی کوٹ کے جو پروسیڈنگ ہوتی ہے یا فیملی سوٹس ہوتا ہے اس کے اندر کچھ جو جرنل پرویینز ہیں کچھ امورز ہیں وہ ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں اور وہ ہیں سیکشن سیونٹین سے لے کر سیونٹین ایٹین نائنٹین اور ٹوینٹین اس کے اندر انہیں مختلف پرویینز دی ہوئی ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ میرے جو چینل ایپ ٹیٹ پا جیسٹس کانلی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری انکاریجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن ہوگرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نہیں آنے والے ویڈیو آپ کو ویل ان ٹائم ملتے رہے گے تو دوستو آتی ہیں ٹاپک کے اوپر تو دوستو جو آج ہم جنرل پرویینز کی بات جیسا کہ میں نے ابھی آپ سے کی اس میں سیکشن سیونٹین ہے ایٹین ہے نائنٹین ہے ٹوینٹی ہے اور سیکشن سیونٹین جو ہے اس کے اندر فیملی کورٹ ایکٹ بنانے والوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ فیملی کورٹ کی جب پروسیڈنگ ہو رہی ہوگی یا فیملی میٹر جو ہے وہ فیملی کورٹ کے اندر اس ایکٹ کے تحت اگر زیر تجویز ہوگا تو عدالت جو ہے جتنا بھی اپنا پروسیڈر فالو کرے گی تو وہ اس فیملی کورٹ ایکٹ کے تحت ہی کرے گی اس کے علاوہ وہ کوئی دوسرا پروسیڈر جو ہے فالو نہیں کر سکتی یعنی کہ اس کے اندر وہ سی پی سی جو ہے اپلائی نہیں ہوتی اور نہیں اس کے اندر ایویڈنس ایکٹ جو ہے اٹھارہ سو بہتر یہ اپلائی ہوتا ہے یعنی کہ فیملی کورٹ کے پروسیڈنگ جب ہو رہی ہوگی تو اس کے اندر نہ تو سی پی سی انیس سو آٹھ اپلائی ہوگی اور نہ ہی ایویڈنس ایکٹ اٹھارہ سو بہتر اپلائی ہوگا مگر اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو یہ جو سی پی سی انیس سو آٹھ کے اندر جو دو سیکشنز ہیں یہ دس اور گیارہ یہ ریس سب جو ڈائیس اور ریس جو ڈی کارٹا یہ اپلائی ہوں گی اس کے علاوہ کوئی سیکشن اس کے اندر دیگر سی پی سی کی یا ایویڈنس ایکٹ کی اپلائی نہیں ہوگی اور یہ ریس سب جو ڈائیس کہتے ہیں اور ریس جو ڈی کارٹا یہ دو ہیں کہ جب کوئی مقدمہ آلریڈی ڈیسائیڈ ہو چکا ہو وہ مقدمہ دوبارہ فیملی کورٹ کے اندر نہیں آ سکتا یا پھر کوئی ایسا مقدمہ جو سملٹینگلس لی دونوں عدالتوں کے اندر ایک عدالت کے اندر بھی پینڈنگ ہو اور دوسری عدالت کے اندر بھی پینڈنگ ہو تو ان کے تحت کروائی کی جا سکتی ہے یعنی کہ دس اور گیارہ یہ اپلائی ہوں گی سی پی سی کہ اس کے علاوہ کوئی بھی سیکشن جو ہے وہ اپلائی نہیں ہو سکتی اور اس میں تھوڑی سی انہیں نے دی ہے کہ وہ جو جب انٹیمیٹ تو وہ ڈیفینڈنٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی تھوڑی بھی اپلائی ہوتی ہے سی پی سی ادرویس کوئی بھی سیکشن ایسی نہیں ہے کہ جو اپلائی ہوتی ہو ماں سوائے دس اور گیارہ کے اور جو سمن ہے وہ سمنہ ویٹنس جو ہے وہ جو آرڈر فائیو ہے اس کے کچھ سیکشن وہ رولز جو ہیں وہ اپلائی ہوتے ہیں اور یہ دس گیارہ ادرویس اس کے علاوہ کوئی بھی سیکشن یا رول آرڈر وہ سی پی سی کا فیملی کوٹ کے پروسیڈنگ کے اندر استعمال نہیں کیا جا سا اور نہ ہی اس کو اپلائی کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ایویڈنس اپلائی کیا جا سکتا ہے اس کے بعد اس کے بعد جو سیکشن ہے وہ سیکشن ایٹین ہے سیکشن ایٹین کے اندر انہیں بات کی ہے کہ اپیرینس تھرہو ایجنٹ اپیرینس تھرہو ایجنٹ کا مطلب یہ ہے کہ عدالت کے اندر جب کچھ فیملی مقدمہ جو ہے اگر وہ پینڈنگ ہو یا پروسیڈان ہو تو اس میں جو جو پلینٹیف ہو یا ڈیفینڈنٹ ہو وہ پردہ نشین لیڈی ہو تو وہ اگر حاضر عدالت نہیں ہونا چاہتی اور اپنا مقدمہ وہ نہیں کرنا چاہتی تو پھر اس کو حاضر عدالت ہونے کے لئے کمپیل نہیں کیا جا سکتا اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا تو پھر ایسی صورت کے اندر اگر وہ بزریا اپنے مختیار اگر وہ عدالت حاضر ہونا چاہتی ہے تو وہ ہو سکتی ہے یعنی کہ بزریا ایجنٹ ہو سکتی ہے بزریا وکیل ہو سکتی ہے تو بزریا وکیل یا بزریا ایجنٹ جو ہے جس کے پاس پاور اور ٹارنی ہوتی ہے وہ بندہ پردہ نشین لیڈی کی جگہ پہ حاضر عدالت ہو سکتا ہے سیکشن ایٹین کی روح سے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن نائنٹین اب سیکشن نائنٹین کے اندر انہوں نے بات کی ہے کوٹ فیس ایکٹ کی جو کہ اٹھارہ سو بہتر ہے کوٹ فیس ایکٹ اٹھارہ سو بہتر اور یہ جو ہے یہ اس کے اندر یہ کوٹ فیس ایکٹ جو ہے یہ اپلائی نہیں ہوتا اور یہ جو کوٹ فیس کی جو بات کی گئی ہے اس سیکشن نائنٹین کے اندر فیملی کوٹ ایکٹ نائنٹین سسٹی فور کی اس کے اندر یہ ہے کہ جو بھی مقدمہ جس نحیت کا بھی مقدمہ ہوگا جو بھی آپ فیملی کوٹ کے اندر لے کر آئیں گے اس پر جو کوٹ فیس چسپاں ہوں گی جہاں جو لگائی جائے گی وہ یہاں ایک روپیہ لکھا ہوا ہے وہ ایک روپیہ کوٹ فیس سمیٹ کرنا پڑے گی اور جو ہمارے عدالتوں کے اندر جو روٹین ہے وہ اٹیس پندرہ روپے کے جو کوٹ فیس وہ ٹکٹس ہوتی ہیں وہ سٹیمٹس ہوتی ہیں وہ اس کو چسپاں کیا جاتا ہے اپنے پرینٹ کے ساتھ دعوے کے ساتھ اور جو اس کے بعد جو نیکس سیکشن ہے وہ ہے سیکشن ٹوینٹی اب سیکشن ٹوینٹی کیا ہے سیکشن ٹوینٹی یہ ہے انویسٹمنٹ آ پاور سو مجسٹیٹ آن جج اب اس کے اندر فیملی کوڈ جو ہے اس کو یہ جو یہ سی ار پی سی ایٹین نائنٹی ایٹ کے اٹھارہ سو اٹھانوے کی جو اپنا سیکشن چار سو اٹھاسی ہے فور ایٹی ایٹ ہے اس کے تحت یہ جو رولز ہیں یہ جو پاورز ہیں یہ فیملی کوڈ کی جو جج ہے اس کو ڈیلیگیٹ کیے گئے ہیں یعنی سیکشن ٹوینٹی کے اندر یہ فیملی کوڈ کو کوڈ آف کریمنل پروسیجر کی سیکشن فور ایٹی ایٹ کے تحت جو پاور اس کے اندر دیئے گئے ہیں وہ جج فیملی کوڈ کو حاصل ہوتی ہیں یعنی کہ اس کے تحت اگر کوئی عورت آکے عدالت کے اندر درخواست کرتی ہے یا اپلیکیشن موف کرتی ہے فور ایٹی ایٹ کے تحت کہ اس کا ہسمنٹ جو ہے اس کو وہ مینٹیننس جو ہے وہ نہیں دے رہا یا اس کو خرچہ خوراکہ نہیں دے رہا یا اس کی بچوں کو مینٹیننگ کر رہا یا اس کو مینٹیننگ کر رہا یا وہ ان کو ان کی لک آفٹر نہیں کر رہا تو اس طرح کی جب اپلیکیشن دی جاتی ہے فیملی کوڈ کے اندر تو فیملی کوڈ جو ہے چار سو ایٹی ایٹ کی یا چار سو اٹھاسی کی جو اپنا پاورز ہوتے ہیں جو اس کو ڈیلیگیٹ کیے گئے ہیں یہ سیکشن ٹوینٹی کے تحت تو ان کو بروے کارل آتے ہوئے پھر وہ جو اپلیکیشن آتی ہے کسی عورت کی طرف سے تو پھر اس کے ہاسمنٹ کو وہ عدالت باؤنڈ کرتی ہے کہ اس عورت کا یا اور اس کے بچوں کا جو منٹیننس بنتا ہے منتلی وہ اس کو ریگولرلی تیک کرتا رہے تو دوستو آج ہم نے چار سیکشن بسکس کی ہیں سیونٹین ایٹین نائنٹین ٹوئنٹی اور اس میں سیونٹین میں انہوں نے بات کیا ہے کہ سی پی سی اور ایویڈنس ایکٹ جو ہے یہ فیملی کورٹ کے پروسیڈنگ کے اندر اپلائی نہیں ہوتا ایکسیپٹ یہ سیکشن دس گیارہ اور آرڈر فائیب کی تحت آرڈر فائیب اور اس کی جو کچھ سیکشن ہے ان کے علاوہ اور دوسری بات جو ہے اٹھارہ کے اندر انہوں نے یہ کہی ہے کہ اگر کوئی عورت پردانشین لیڈی ہے اور اس کے خلاف مقدمہ ہو جاتا ہے یا وہ مقدمہ کرتی ہے اور وہ اگر عدالت کے اندر پیش نہیں ہونا چاہتی تو پھر اس کے پاس اختیار ہے اس کے پاس رائٹ ہے کہ وہ بزریہ اجینڈ بھی عدالت کے اندر پیش ہو سکتی ہے اور اس کے بعد انہوں نے کورٹ فیس کی بات کی ہے کورٹ فیس کی ایکچو ہے ادھر اپلائی نہیں ہوتا سوری اور صرف اگر جس طرح کا بھی کورٹ اپنا فیملی کورٹ کے اندر کوئی بھی کسی بھی قسم کا کیس آئے گا تو اس کے اوپر کم از کم ایک رپیہ فیس کورٹ فیس آئے کی جائے گی اور آخری بات یہ ہے کہ فیملی کورٹ ایکٹ کی سیکشن پرنٹی کے تحت جج فیملی کورٹ کو یہ کورٹ اپ کریمنل پروسیجر کی جو سیکشن فور ایٹی ایٹ ہے اس کے تحت اس کو میجسٹریٹ کی اختیار حاصل ہیں کہ جب اس کے پاس کوئی عورت آئے اور اپنے ہسپینٹ کے خلاف شکایت کرے کہ اس کا ہسپینٹ جو ہے اس کو منٹیننگ کر رہا اس کو منٹیننگ یا خرچہ خوراکہ نہیں دے رہا تو پھر عدالت کے پاس وہ جج جج فیملی کورٹ کے پاس یہ چار سو اٹھاسی سی ایرپیسی کے تحت اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ ہسپینٹ کو کمپیل کرے اس کو تاکہ وہ خرچہ خوراکہ اپنی وائی کو دے سکے تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا تو آپ مجھے کمنٹس لی کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کے آنے تک میں آپ لوگ اسے اجازت چاہوں گا اجازت تیجھے اللہ حافظ